اب آگے بڑھتے ہیں خبروں میں اور بات کرتے ہیں پنجاب دانسما کی جہاں پر کھوکیا گینگسٹرہ مختار انساری کو لے کر جم کر بوال ہوا ہے دراصل جیل منتری ہے ارجو دنس ان کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے دعویٰ یہ ہے کہ انساری کو فرزی ایف آئی آر درج کر دو سال تین مہینے پنجاب کی جیل میں رکھا گیا ہے جس کا چالان تک پیش نہیں کیا گیا موسیقی خجانے سے کانگریس سرکار نے پانی کی طرح بہائے لاکھوں روپائے جی ہاں یہ دعویٰ کسی عام آدمی کے نہیں بلکہ پنجاب کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کے جیل منتری کے ہیں پنجاب کی ویدان سبھا میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ ٹیک ہی جھڑک ہوئی اس دوران پنجاب سرکار کے موجودہ جیل منتری جو آروپ کانگریس کی تتکالین سرکار پر لگا رہے ہیں وہ سن کرنے والے ہیں تراصل پنجاب کے جیل منتری ہرجوت بینس نے خلاصہ کیا ہے کہ کوکھیات گینگسٹر مختار انساری کو دو سال تین مہینوں تک پنجاب کی روپر جیل میں رکھا گیا انساری کے خلاف فرجی ایف آئی آر کی گئی تھی اس نے جان بوجھ کر اس کیس میں زمانت نہیں لی جیل منتری کے مطابق جس بیرک میں پچیس قیدی آنے چاہیے تھے وہاں مختار کی پتنی رہتی تھی جیل منتری ہرجوت کے آروپوں کا سلسلہ یہی پر ختم نہیں ہوا انہوں نے ویدان سبھا میں سیدھے کہا کہ یوپی سرکار نے چھبیس بار پرڈکشن بورنٹ نکالے لیکن مختار کو پنجاب سے اتر پردیش نہیں بھیجا گیا یوپی سرکار سپریم کورٹ گئی اس کے ویرود میں پنجاب سرکار نے گیارے لاکھ روپے کی فیس والے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کو ہائر کیا اب اس کا پچپل لاکھ کا بل آیا ہے یہ بل ہم کیوں دیں سر دو سال تین مہینے انہوں پنجاب دی روپر جیلچ رکھا گیا جس بیریک دیوچ پچھی بندے آنے چاہی دے سی ہی واس گیون اف وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس دی وائف اس جیلچ نال ریندی سی سر ادھر جیل منتری کے دعوے کے بعد پورو کانگریسی جیل منتری سکھ جندر رمدابا نے کہا کہ انساری کی پتنی جیل میں رہتی تھی منتری جی اسے ثابت کر کے دکھائیں اس پر ہر جوت پیس نے کہا کہ جانچ کے آدیش دیے جا چکے ہیں جلدی ہی سچ پنجاب اور دیش کے سامنے آ جائے گا پیرہ ریپورٹ زی میڈیا